میں ڈاکٹر ایکے کپتہ اپنے چینل جان ہے تو جہان ہے میں آپ سبوں کا ہر دیکھ سواغت کرتا ہوں مطروں آج کا ہمارا وشہ ہے آجما آجما جس کو بول چال کی بھاسا میں ہم لوگ دمہ بھی کہتے ہیں آجما کے بارے میں جو سب سے آوشک بات ہے وہ اس کے بارے میں پوری جانکاری تو سب سے پہلا بندو ہے ہمارا چیلنجج ان دی منیجمنٹ آف آجما آجما کے اپچار میں کیا کیا چنوتیاں ہیں اور ان چھنانتیوں کا ہم مقابلہ کیسے کریں سب سے پہلے جو چنوتی ہے کہ ہر دم پھولنے کی بیماری دمہ نہیں ہوتی all that glitters is not gold دم پھولنے کی اگر کارنوں کا بات کریں تو پندرہ بیس کارن ہے لیکن مکھتہ دمہ ایک ہے ہارٹ کی بیماریاں ہارٹ فیلئر پلمونری ایمبولیزم کھون کی کمی یا سائیکلوجیکل بھی کارن سے سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلا آپ کا اسٹیپ ہوگا پہلا قدم ہوگا کہ آپ کا ڈائیڈنیسی صحیح جب کوئی مریج کسی ڈاکٹر کے پاس دم پھولنے کی سکایت کو لے کے جاتا ہے تو ان کا ڈائیڈ تو ہوتا ہے اس میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے بھی ہیں کی پیشنٹ سے پوری بات پوچھنے کے بعد تکلیفوں کے بارے میں ذکر کرنے کے بارے میں یہ اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ ان کے بنس میں کی نہیں کوئی اس طرح کی تکلیف ان کے پتہ ماتہ بھائی بہن کو دمے کی بیماری تھی کی نہیں کوئی ایسے کھانے پینے کے چیز یا واتاورن میں کے ایسے پولوشن ہے یا ایسے سبسٹانس ہے یا کوئی پرفیوم ہے جس کے سمپرک میں آنے سے انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہیں جس کو ٹرگر کی نیا دیتی ہے ٹرگر کے بارے میں جاننا اور ان کی پوری ہسٹری لینا یہ اپروچ کا پہلا حصہ ہے پھولنے کی تکلیف میں خاص طور سے دمے میں جس چانچ کی سہایتہ ہم لوگ لیتے ہیں اس کا نام ہے اسپیرومیٹری اسپیرومیٹری آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک پھوکنے کا ینتر ہے اس کو جب پیشنٹ سے پوری طاقت کے ساتھ ہم لوگ پھوکنے کے لیے کہتے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے پتہ کہ ان کے وائٹل کیپیسٹی کتنی ہے اور فورسٹ وائٹل کیپیسٹی ایک سکن میں کتنا ہے اس سے یہ لگے گا پتہ کہ ان کو دمہ ہے کی نہیں اور دمہ کی سیورٹی کیا ہے مائلڈ موڈریٹ سیویر ہے کی نہیں یا اگر انٹرسٹیشیل انگ ڈیزیز ہے تو اس سے بھی اس کا پتہ لگتا ہے ہر ڈاکٹر کا دائی تو ہے کہ جس پیشنٹ کو وہ دمہ ڈاؤٹ کرتے ہیں ان میں اسپیرومیٹری کی جانچ کرائے زیادہ تھا ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں جہاں سویدہ نہیں ہے وہاں پر اسپتالوں میں چاہے جہاں یہ جانچ اپلبد ہے ہر دمے کے مریض کو یہ جانچ عوستے ہونی چاہیے یہ جب جانچ آپ کا ہو گیا اور ڈاکٹر نے جانچ کے بعد اور بھی کچھ جانچیں کی اور آپ کو بتایا کہ آپ کا ہارٹ درست ہے ہارٹ کی کوئی سمسیہ یا دم پھولنے کا کوئی انعے کارن نہیں ہے تو آپ دمہ کے پیشنٹ ہو گئے اب آج سے آپ کی رکھ رکھاؤ دیکھ بھال کی جمہداری زیادہ پیشنٹ کے حصے میں آتی ہے ڈاکٹروں کو حصے میں چند دوائیں اس کی صحیح ٹیکنیک ڈاگنیوسیس ہونے کے بعد دوسرا دائت جو دوائیں لکھیں گے ڈاکٹر دوائیں بہت سیمیت ہیں اس میں شورٹ ایکٹنگ بیٹا ٹو ایگنیسٹ لانگ ایکٹنگ بیٹا ٹو ایگنیسٹ اور اسٹی روائڈ ہے یہ تین دوائیں مکھتے لکھی جاتی ہیں مگر ان تینوں دوائوں کو ٹیبلیٹ کے روپ میں حالا کی اپلفد ہے لیکن ٹیبلیٹ کے روپ میں ہم لوگ استعمال کرنے کے صلاح نہیں جاتے ہیں اس کو ڈیوائیس کے ثروہ لیں گے تو کم ہی دوائے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں جھلنے پڑے گے مگر ڈیوائیس کے ساتھ دکت ہے کہ ڈیوائیس کو استعمال کرنے کا ٹیکنیک آپ کو سکھنا پڑے گا اس کا میں ویڈیو بھی آگے آپ کو دوں گا اور یہ ماؤت پیس ہے اس میں دوا بھری ہوئی ہے اس کو کیسے موہ میں لگائیں کیسے دابیں یہ آپ کو اپنے ڈاکٹر یا ان کے ٹیکنیشن سے سکھنا پڑے گا ماؤت پیس کا ڈککن ہٹا کر انہیلر کو ٹھیک سے ہلائیں اپنے انگوٹے کو انہیلر کے تل کے نیچے اور ایک یا دو انگلیاں کینیشن کے اوپر رکھ کر اسے سیدھا پکڑے اپنے موہ سے پوری طرح سانس باہر چھوڑے ماؤت پیس کو اپنے موہ میں اپنے داتوں کے بیچ رکھ کر اسے اپنے ہوتوں سے مضبوطی سے پکڑے اسے کاتیے گا نہیں اب دھیرے سے سانس کو اپنی موہ سے اندر لیں اور جب آپ سانس اندر لے رہے ہیں کینیشن کو دبا کر ایک پف چھوڑیں سانس کو دھیرے سے اور گہرائی سے اندر لے انہیلر کو اپنے موہ سے نکالے اپنی سانس کو دس سیکنڈز یا جتنا آپ سے سمبو ہے اتنی دیر تک روکے رکھیں اور پھر سامان یا روپ سے سانس چھوڑے اگر صحیح استعمال آپ کرنا نہیں سکھیں گے تو اس کی دوا جب آپ دابیں گے موہ کے اندر تو آپ کی سانس میں سانس کی نلی میں جانے کے بجائے یہ آپ کے موہ کے اندر یا پیٹ میں جائے گا تو دوا کام نہیں کرے گا آپ کو تکلیف ہوگی کہ میں دوا استعمال کر رہا ہوں میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کا جمعہ دارہ ہے آپ کا غلط ٹکنیک اس دوا کا ڈوج اور کتنی دو بار یا تین بار لینا ہے آپ کی سیورٹی کی حساب سے ڈاکٹر آپ کو دیں گے صلاح جو لوگ اس ڈیوائیس کو استعمال کرنے میں نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کے لئے ایک آل سمپل ڈیوائیس ہے جس کو روٹا ہیلر یا لوپی ہیلر کہتے ہیں اس میں ایک شید میں اس کی کیپسول آتی ہے اس میں ڈالیں اس کو داب کر کے اس کو شید کر دیں اور یہ ماؤت پیس سے آہستہ آہستہ کھکا کے طرح اس کو کھیچیں insert the rota cap's transparent part into the hole in the revelizer's transparent part and close the revelizer completely this will make a hole in the rota cap now breathe out put the mouthpiece between your teeth and hold it tight with your lips take a long deep breath through your mouth take the revelizer out of your mouth but keep your mouth closed hold your breath for 10 seconds or for as long as you can hold it comfortably then slowly breathe out یہ ان کے لئے آسان ہے جو جیادہ لکھے پڑھے نہیں ہیں جیادہ بزرگ ہیں جو پورا انگلیوں میں طاقت تہیے کی داب کر دوالیں ان کے لئے یہ بہت اچھا اپائے ان دنوں اس کو کچھ لوگوں نے بہت سمپلی فائی کیا ہے اس کو سینکرو بریتھ بھی اپنا کہا گیا ہے تو یہ ڈیوائیس جو نئی ٹکنیک ہے MDI کا موڈیفائیڈ روپ ہے اس میں کوئی دابنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے صرف آپ اس کے ڈھککن کو کھولیں موہ میں لگائیں اور آرام سے ہکا کے ترہ یا سگرٹ کے ترک کچھیں تو دوا آپ کو اچھت روز میں جائے گی یہ بہت آسان ہے استعمال کرنا اور سمجھنا بہت آسان ہے اور اٹھوٹا کے ساتھ میں کو آتا کیا ہے موڈیفائی کیا حق человека اور بھیWithری بھی اٹھ سوٹ میں موڈمی rif جے موڈیل ہے موسیقی اور لئے لیکے کوئی پاس gerade کہ وہートپیسائی ساتھ میں جب بھی اس کو پنکشر کر کے ماؤت پیس سے دوا کھچیں گے آپ کوچھی جبا جائیں کہنے کا مطلب جو بھی ڈیوائیس آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو استعمال کرنے میں سویدہ ہوتی ہے جس میں آپ کو پیسے کم لگتے ہیں وہ ڈیوائیس کے بارے میں سمجھ لیں اور اس سے استعمال کیا کریں جب آپ کا ڈائیگنیوسیس ہو گیا دوا کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا تو دوسرا مہتپورن ہے قدم مونیٹرنگ مونیٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھتے رہنا کہ جو دوا آپ کو دی گئی ہے وہ آپ پر کام کر رہا ہے کی نہیں فائدہ ہو رہا ہے کی نہیں اور دوسرا آپ کا دمہ اگر ہوتا ہے کی نہیں موسم کے بدلنے پر یا کھان پان میں گھر بڑی ہونے پر یا کوئی ٹریگر سے ملاقات ہونے پر آپ کا دمہ اگر ہو سکتا ہے اس کو اگر ہونے کے پہلے پاس چالنا بہت آسان ہے یہ ایک پک فلو میٹر ہے اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھلائی جائے گی اس میں پھوکنا پڑتا ہے this is the mouthpiece and it is attached to the device in this way first of all make sure that the pointer is showing zero on the scale then hold the peak flow master in such a way that your fingers are on either side of the meter scale and they don't disturb the pointer's mark now stand straight and take a deep breath in put the mouthpiece between your teeth and hold it tight with your lips breathe out all at once this is your first reading on the peak flow master note it down now take the pointer back to zero and just like before take two more readings اور اس کی اگر چار سو سے چھ سو لیٹر پر منٹ میں ہے تو آپ بہت سیف رینج میں ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے دو سو سے نیچے آیا اس کا مطلب آپ کو کچھ لمحوں یا کچھ دنوں کے بعد آپ کا دمہ اگر ہو سکتا ہے دمہ خراب ہو سکتا ہے آپ کو اسپطال میں بھرتی ہونے کی نوبت ہو سکتی ہے ایسے وقت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اچھیت صلاح لے کے اس کا اپائے کریں ڈاگنیوسیس ہونے کے بعد دواء لینے کے بعد اور مونیٹرنگ کے بارے میں جانکاری لینے کے بعد ایک اور محتفل قدم ہے جو دمہ کی علاج کا سب سے محتفل قدم مانا جاتا ہے اقلمند لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہر پیشنٹ کو یہ جاننا چاہیے کہ اکسانے والی چیزیں ٹریگر یا اتیجت کرنے والی چیزیں اس کے لئے کیا ہے ہر آدمی کے لئے اتیجت کرنے والی چیزیں ایک سمان نہیں ہو سکتے ہیں that varies from person to person کسی ایک آدمی کے لئے دھول سے پریشانی ہو سکتا ہے دوسرے کو دھواں سے ہو سکتی ہے اس لئے ان کو کیارفل رہنا چاہیے ان کو کیا چیز زیادہ پریشان کرنے والی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتلاوں گا جو چیز اکسانے والی ہیں میں نے آپ کو بتایا اس ٹریگر کے روپ میں ہم لوگ جانتے ہیں یا رسک فیکٹر کہلیں یا اتیجت کرنے والی چیز اس میں سب سے محت پورن بھومی کا عادہ کرتا ہے یلرجن وہ جس کو یلرجی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں ہر دم میں کا پیسنٹ جانتا ہے کہ وہ آدمی ہائپر سنسٹیو ہے اس کو کسی نہ کسی چیز یلرجی ہے سب سے کومن ہے دھول دھواں اور ہمارے گھر کے اندر اگر کوکرچ وگ رہے ہیں تو کوکرچ کے بھی جو ایکسکریٹا ہے وہ دم میں کے پیشنٹ کے لئے بہت گھاتک ہے پھول کھلنے کے وقت میں خاص کر کے بسنسٹریتو میں دیکھا گیا ہے کہ دم میں کے مریض جیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ سمیہ پولن کا ہوتا ہے اور دیپا والی کے پہلے جب گھروں کی سفائی ہوتی ہے دھول بہت نکلتی ہے تو جو دم میں کے پیشنٹ کو ایسے دو وقت میں بہت پریشانی ہوتی ہے کہانے کا مطلب ٹریگر کے روپ میں دمے کے مریض کو دھول دھواں پولن اور مولڈ کائی وغیر سے بچنا چاہیے دیمک بھی جو ہمارے گھروں میں نکلتا ہے وہ بھی ایک یلرجن کا کام کرتا ہے اس کے سفائی دھنگ سے ہونے چاہیے انسیکٹی سائیڈ اس پر پڑھنے چاہیے دوسرا مکھے کارن ہے وائرل انفیکشن جب بھی سردی یا خانسی سورتھو امومان یہ زیادہ تر لوگوں میں وائرل انفیکشن کے کارن ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ یہ انفیکشن ہونے کے تین سے پانچ دنوں کے بعد اس کا سانس فلنے کی تکلیف زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اگر ہونے لگتی ہے اور ایسے میں وہ ایکیوٹ سی ویر آجمہ یا ایکسسر ویشن آف آجمہ ہو سکتا ہے ایسے میں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اور اس کا انفیکشن کا اوچھت اپچار اپنے ڈاکٹر سے مل کے کرائیں تیسری مکھ یلرجن ہے یا ٹریگر ہے اوکوپیشنل ایٹماسفیر تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ پرایا کچھ لوگوں کو بہت سٹرونگ اسمیل سے بہت یلرجی ہوتی ہے اور صاف کرنے والی یا سٹرونگ اسمیل دینے والی کوئی بھی کیمیکل ہے جیسے خاص طور سے جب شادی بیوہ کے موقع پر پٹا کے پھٹتے ہیں اس سے جو دھوا نکلتی ہے آتی سباجی سے یہ بھی دمہ کوکساتا ہے میں نے ایک بیوہ کے اوسر پر ایک نون ایزمیٹک کو جو خود ہی ڈاکٹر تھے پٹا کے چلنے کے بعد آتی سباجی ہونے کے فوراں بعد ان کو پریشان ہوتے دیکھا ہے ان کو اسپطال میں بھرتی ہونے کی نوبت آئی موسم کا پدلنا بھی بہت پریشانی والا سبب ہوتا ہے خاص کر کے جب گرمی سے ٹھنڈے کے ٹائم ہم نے ہو جاتا ہے اکٹوبر نومبر کے مہینے میں یا فروری مارچ کے مہینے میں جب موسم میں ٹیمپریچر میں کافی ویریسن ہوتا ہے ایسے میں بھی دمے کے مریض کو ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے تاکہ موسم کا اثر ان کے سریر پر نہیں ہو اور ہمارے گھروں کے اندر دھوان کا جو سورس ہے وہ ہے سگرٹ یا چوکے میں جو لوگوں لکڑی پر کھانا بناتے ہیں اس کا دھوان سے بھی لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے کھانا بناتے سے میں جو چوک کی مہاک ہوتی ہے وہ بھی اپنا پریشان کرتی ہے تو جہاں پیشنٹ دمہ ہے ان کو تو سگرٹ بیڑی نہیں پینا ہے بلکہ ان کے جو اردگرد کے لوگ ہیں آگل بگل میں اگر سگرٹ بیڑی پیتے ہیں تو ان کو منع کریں نہیں تو آپ وہاں سے خود ہٹ جائیں آپ کو سگرٹ بیڑی کا دھوان آپ کے لئے پریشان کرے گا اور سب سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ ہے موٹاپا دیکھا گیا ہے کہ آجمہ موٹے لوگوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے اس میں ایک سندیز چھپا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی موٹے ہیں اور آجمہ کے پیشنٹ اگر اپنا وجن وہ گھٹ آتے ہیں تو ان کو آجمہ میں کافی آرام میلے گا کچھ دماؤں کے سیون میں احتیاط بدلنے کی ضرورت ہے خاص طور سے اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو اپنے ڈاکٹروں کو بتلائیں کہ ہم کو دمے کی سکایت ہیں دمے والے پیشنٹ کو اکثر ایسپرین بیٹا بلوکر اینس اے آئی ڈی اور ایس انہیویٹر سے بچنا چاہیے یہ اکثر دمے کو اکساتی ہیں یوگ نے جتنی اچھی طرح سے جیون سہلی کو اور بھوجن کو سمجھا ہے اتنا بہت کم ہی براند کو اس کے بارے میں معلوم ہے تو سب سے پہلے میں بھوجن کے بارے میں بات کروں میڈیکل سائنس کی مانتہ اور یوگ کی مانتہ کے بارے میں میں بات کروں گا میڈیکل سائنس کی مانتہ ہے کہ کوئی بھی بھوجن دمہ کے مریج کے لیے ورجت نہیں ہے وہ کوئی بھی کھانا اپنے چواز کا کھا سکتا ہے اس میں ایک ہی سرط ہے کہ صرف اس کو یہ معلوم ہو کہ اس ویکتی کو کس بھوجن سے سانس پھولنے لگتا ہے کس بھوجن سے وہ ایلرجک ہے کس بھوجن سے وہ ہائیپر سنسٹیو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آئس کریم کھانے سے دم کھونے لگتا ہے کچھ لوگ دہی کھانے سے ہوتی ہے کسی کو پکا پکا کھلا کھانے سے کسی کو دودھ کھانے سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی امک بھوجن کھانے سے میری تکلیف بڑھتی ہے تو اپنے بھوجن سے اس کو ہٹا دیں اس میں کسی سے پوچھنے کے دروت نہیں ہے وہ نقصان دے ایک جنرل فرمولا میں کہوں گا کہ جس بھوجن کا بھی ٹیمپریچر بہت کم ہے بہت تھنڈا ہے جیسے کولڈ رنگز آئس کریم فریج کے رکھی ہوئی پانی ایسے تھنڈے پی یا بھوجن سے آجما کے پشن کو نہیں کھانا چاہیے اس سے ان کا دمہ اگر ہو سکتا ہے سارانگز میں اور بھوجن میں سب سے مہت پون چیز ہے جو آج کل جانے ان جانے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جنگ فوڈ سے دوری بنائے رکھیں جنگ فوڈ کے بارے میں میں نے بار بار کہا ہے کہ ایسا فوڈ جس کے اندر گات آتے ہیں یہ سارے کے سارے بھوجن آزمیٹکز کے لیے بہت نقصان دے جو فوڈ پیکٹ میں آتی ہیں اس کے اندر پریزرویٹیو رکھا جاتا ہے اور یہ پریزرویٹیو کافی آزمیٹکز کے لیے نقصان دے اخصر ریسٹورنٹ میں یا مارکٹ میں فوڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے فوڈ کلرنگ ایجنٹ حالانکہ سرکار نے اسے بین کیا ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس طرح کے بھوجن کو رنگین بنانے والے آخر بھی دمہ کو کساتے ہیں سارانگ میں یہ ایک گھنٹے کے اندر کھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت لاف کاری ہے بھوجن کا تھوڑا سمی بدل دس سے گیارہ کے بیچ میں صبح میں اور سام میں سن سٹ کے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں تو یوگ کی مانتہ ہے کہ ایسے اس طرح کا سیڈیول اس کافی ایزمیڈکس نے اس کا لاب اٹھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اگر ان نیموں کا پالن کریں بھوجن میں تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا بھوجن میں جو ایکسٹرا کھانا ہے الگ سے وہ آپ کو آپ کے بھوجن میں بیسک کھانے کے علاوے روٹی دال سبجی کے علاوہ اگر آپ کے بھوجن میں ایسے بھوجن کھائیں جس میں وائٹیمین اے وائٹیمین سی وائٹیمین ڈی کی ماترہ اچھی ہو تو وہ آپ کے لئے بہت ہیل فل ہے اور اس طرح کے چیز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تاج فل ہری سبجیوں میں اور سلاد میں اس طرح ہے آجمہ کے پیشن کے لئے ہے وہ ہے بریدنگ ایکسرسائیج بریدنگ ایکسرسائیج دنیا کے سارے آجمہ کے بدوانوں نے ہسپٹل نے اس کو مانا ہے پریکٹیس بھی کیا جاتا ہے مگر بریدنگ ایکسرسائیج کی جتنی سمجھ یوگ والوں کو ہے وہ اتنا کسی سائنس کو نہیں ہے اس ایکسرسائیج کو یوگ کی بھاسا میں پرانیام کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی بھی پرانیام کپال بھاتی بھسترکہ ناڑی سو دھن بھرامری سارے کے سارے پرانیام آزمیٹکس کے لئے بہت فائدے مند ہیں ان پرانیام کو کرنے سے سانس کی نلیاں ساپ ہوتی ہیں فیفڑے آپ کے مضبوط ہوتے ہیں آپ کے ریسپیرپٹری سسٹم کے مسل مضبوط ہوتے ہیں ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے آپ کو آزمہ سے لڑنے کی سکتی ملتی ہے اور ایسے لوگوں میں آزمہ بہت دوا کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اچھے ماترے میں کنٹرول کون آپ کو دیتا ہے ساکارات مک رسٹکون اور من کا سانت رکھنا بھی اس لئے آوست دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سٹریس میں رکھتے ہیں مانسک تناؤں میں رکھتے ہیں ایموشنلی انیسٹیبل ہوتے ہیں ان میں دماز زیادہ پریشان کرتا ہے اگر آپ سانت رہنا چاہتے ہیں ایموشنلی بھاونات مک اسطر پر اپنے کو اسطھی رکھنا چاہتے ہیں یوگ کو اپنائے اس سے آپ کو بہت لاب ہوگا کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دمے کے علاج میں نیا کیا ہے جو میرا اس زیادہ آج تائٹن بھی تھا ابھی تک جو میں نے باتیں بتائیں وہ باتیں تھی جو ہم لوگ احسامان طور سے کرتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی وقتی ہیں جو ڈیوائز سے ریگولر دوا کھانے کے بعد دوا استعمال کرنے کے بعد ٹرگر کو دیکھ مال کرنے کے بعد بھی ان کا دمہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے وہ آہے دین پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی مہینے میں دو بار تین بار انہیں اسپطالوں میں بھرتی ہونا پڑتا ہے ان کو بولتے ہیں ایسے لوگ کے لیے ایک نئی امید ہے ایک نئی دوا ہے جس کا نام ہے یا use of monoclonal antibody ایسے وقتی جن میں IgE کی ماترہ خون میں بہت زیادہ ہے یا جن کو absolute is no fill count 3000 سے زیادہ ہے یہ بہت اچھی دوا آئی ہے چھ سال سے پورے دنیا میں پلبد ہے اپنے دیس میں بھی پلبد ہے یہ انجیکشن کے روپ میں دیا جاتا ہے دو سپتہ پر اور چار سپتہ انجیکشن پڑھنے سے بہت زلد اور آستھائی روپ سے دن میں پیشن کو رہت ملتی ہے اس دوا نے دنیا میں آزمیٹکز کے لیے ایک نئی امید دی ہے ایک نیا جیون دیا ہے مگر اس دوا میں دو ساو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسچارج کرتے ہیں اور دوسری پریشانی ہے کہ دوا تھوڑی کوسٹلی ہے جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ اسے سیئر اور سبسکرائب جرور کریں آپ خوش رہیں سانند رہیں سواثت رہیں اور آگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی دھنی واد